السلام علیکم میں ہوں سید نجید فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاجی پیٹس ٹریڈرز امید کرتا ہوں آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے تو گائز آج میں آپ کے لیے بہت ہی نہایت انٹرسنگ ویڈیو بنا کر دے رہا ہوں اور جو انفرمیشن اس بارے میں میرے پاس ہوگی تو وہ انفرمیشن آپ تک پنچاؤں گا تو آج جو انفرمیشن میں دینے جا رہا ہوں وہ ہے ریبیٹ کیج سسٹم اور ریبیٹ کلونی سسٹم کا ڈیفرنس یعنی ان دونوں کے آپس میں کیا ڈیفرنس ہے ان کے کیا کیج سسٹم کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور کلونی سسٹم کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے دونوں میں کون سا سسٹم زیادہ بیسٹ ہے میرے حساب سے باقی میں دونوں بتا دوں گا آگے آپ کی مرضی ہر کسی کا اپنا مائن ریسیٹ ہوتا ہے تو آگے آپ کی مرضی کے جون سب یہ آپ نے چوز کرنے اس میں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیس بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی پرس کریں تاکہ آگے آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکیں جلد از جلد مل سکیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کرنا اور میری ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے نظر ہے یعنی جو بات اگر میں نے غلط کی ہو تو آپ لازمی مجھے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو لازمی اس کے یعنی اگر میری کوئی غلطی ہوگی تو میں اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیا کروں گا باقی میں آپ کو بھی سمجھا لیا کروں گا تو چلتے ہیں آج کی ٹوپک کی طرف تو ٹوپک ہے ریبیٹ کیل سسٹم زیادہ بیسٹ ہے ریبیٹ کلونی سسٹم تو گائز میرے پہلے تو کلونی سسٹم کے طرف جاتے ہیں کلونی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کلونی سسٹم میں ایک سپیسیفک جگہ پر آپ نے بیس خرگوش پچیس خرگوش رکھے ہوتے ہیں بیس پچیس خرگوش تو میں فور اگزامپل بتا رہا ہوں آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں دس بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو کلونی سسٹم میں آپ نے سب کو فیڈ ہی کٹھی ڈالنی ہے پانی کٹھا ڈالنا بنیز بریڈرز ساری کٹھے ہوں گے اس میں سپیسیفک جگہ پر تو جب آپ فیڈ ڈالتے ہیں اب کسی ایک ریبیٹ کے آپ کے کسی بھی ایک ریبیٹ کو اگر کوئی انفیکشن اور بیکٹیریا تو وہ سب کو پھیلے گا کیونکہ وہ جو بیمار خرگوش ہے وہ بھی وہی فیڈ کھا رہا اسی برتن میں فیڈ کھا رہا وہ جو ٹھیک ہے سارے وہ بھی اسی برتن میں کھا رہے ہیں سب کو بیکٹیریا اور انفیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں یعنی ایک خرگوش ہے بھی بیمار ہو تو ساروں کو وہی بیماری ہو جاتی ہیں ایک تو بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کلونی سسٹم کا دوسرا فی میلز جب زیادہ ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے بارہ تیرہ فی میلز رکھی ہیں اور ایک دو میلز رکھی ہیں تو فرسٹ آف آل میلز تو زیادہ کٹھے رہی نہیں سکتے وہ لڑتے بہت ہیں کوئی کوئی رہ لیتے ہیں جو ٹھیک بریڈر میلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو فی میلز جب فی میلز میں یہ ہوتا ہے کہ فی میلز کا جو مسئلہ ہے کلونی سسٹم میں تو فی میل جب آپ کیس سوری پہلے میں آپ کو کلونی کا ہی سارا بتا دیتوں کلونی سسٹم میں آپ کو فی میل کا پتہ نہیں لگتا کہ کس جیٹ کو فی میل کروس ہوئی ہے آپ کی کس جیٹ تک اس نے ڈیلیوری کرنی ہے تو یعنی اس کے ہر آپ کو یعنی ہر پیس پر آپ غور نہیں کرسکتے کس پیس کو کیا مسئلہ ہے ان میں تو انگورا ریبٹس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے موشن کا موشن ایک ایسی ڈیزیریز میں کہ ایک دو گھنٹے کا مہمانی ہو جاتا ہے خرگوش پھر بریڈر تو پھر بھی تھوڑا برداشت کر لیتا ہے بنیز جو ہوتے ہیں ایک ڈیڑھ ماں کے وہ تو بالکل نہیں برداشت کر پاتے ہیں تو جیسا کہ گئیز کلونی سسٹم میں آپ فیمیل ساری کٹھی رکھی ہیں آپ نے ایک فیمیل ایک جگہ پر اگر بنیز دیتی ہے دوسری فیمیل بھی بچے دینے والی ہے ڈیلیوری کرنے والی ہے تو دوسری فیمیل جا کے اس کے بنیز باہر پھینک دے گی یا مار دیتی ہے اور وہاں اپنے بنیز رکھ دیتی ہے ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے دوسرا یہ کلونی میرے حساب سے جو ہے وہ بیسٹر کیج سسٹم میں نے خود ہی بھی کیج سسٹم میں رکھے ہوئے ہیں ابھی تر میں نے کلونی سسٹم میں نہیں رکھے ہیں تو سوری تو کیج سسٹم میں یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی جانور رکھے ہیں جتنے بھی ریبنٹ صاحب نے رکھے ہیں آپ کا کسی پیس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے لازمی بیادہ آپ نے دن میں دو تین بار تو ان کو فیڈ ڈالنی ہی ہوتی ہے فیڈ اور پانی تو آپ جس پیس کو موشن لگے جس بنی جس پیس کو بھی موشن لگے ہیں آپ کو اس پیس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اس پیس کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کے یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ الگ ہوتا ہے کیج سسٹم میں آپ نے دو تین زیادہ سے زیادہ بنیز آپ نے پانچ چھ چھوڑے ہوتے ہیں تو جس کو موشن لگی ہوتے ہیں اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں دوسرا سکائی بیز بھی ان میں مسئلہ ہوتا ہے سکائی بیز ان کے سکن الیرجی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک سے لے کر دوسرے بہت زیادہ کنورٹ ہو جاتی ہے تو وہ بھی جیسے ہی ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے میں تو کسی پیس کو بھی اگنور پھر نہیں کرتا میں اس پیس کو جلدی الگ کر دیتا ہوں تاکہ دوسرا جانور بنجے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو میری ساتھ سے سب سے بس کیج سسٹم ہے دوسرا کیج سسٹم میں یہ ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے میل الگ رکھنا ہے فیمیلز آپ نے الگ رکھنی ہے جس فیمیل کو آپ نے کروز کروایا آپ کو ڈیٹ کا پتہ ہوگا کہ اس ڈیٹ کو یہ فیمیل کروز ہوئی ہے اس فیمیل نے اتنے بنیز دیا اس فیمیل نے اتنے بار بریٹس کر چکے اس کی یہ جتنی ہے اور یہ بنیز کس کے سارا کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کسی بھی ریبیڈ کو یعنی اگنور نہیں کر سکتے ہر ریبیڈ آپ کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے میں تو زیادہ آپ کو یہ کروں گا کہ آپ کیج سسٹم میں رکھیں قانونی سسٹم بھی ٹھیک ہے اس میں آپ ایک بریٹس رکھ لیں جیسے انگلیش انگورا اگر زیادہ اچھے تو دو تین فیمیلز ایک میل اس میں رکھ دیں لیکن میرے اس آپ سے زیادہ بس کیج سسٹم ہے میں نے ابھی تب قانونی سسٹم میں نہیں رکھے میں نے کیج میں ہی رکھے کیج میں یہ ہے کہ دو دو تین تین پیس میل الگ رکھا جس فیمیل کو آپ نے کروز کرنا ہے اس کو میل کے ساتھ چھوڑیں میل جیسے اسے کروز کرتا ہے اگر اس وقت کروز نہیں ہوتی ایک دن رکھ لیں دو دن رکھ لیں تین دن رکھ لیں جب تک کروز نہیں ہوتی میل کے ساتھ رہیں فیمیل پھر آپ علیہ دا کرنے تو یہ تھا آج کا کہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کلونی سسٹم کے بھی اور کیج سسٹم کے بھی اور بیسٹ بھی آپ کو بتا دی کہ بیسٹ کیج سسٹم یہاں تو آگے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کلونی میں رکھیں گے یا کیج سسٹم میں رکھیں کیج میں رکھیں گے تو کیج کا دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیج میں دیکھیں یہ ٹرے لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیج میں ٹرے لگی ہوتی ہے ٹرے آپ کو یہ دیکھیں یہ ٹرے ہے آپ جب ٹرے لگی ہوتی ہے اوپر جالی ہے تو ریبیٹ ایک تو ان کو بیماری بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یورن جب ریبیٹ کرتا تو وہ جالی سے یورن نیچے چلا جاتا ہے باقی ان کا ویسٹ سارا کچھ نیچے جاتا ہے اور ریبٹ جالی کے اوپر ہوتا ہے تو ریبٹ ہر وقت صاف ہوتا ہے باقی جو انگورا ریبٹس کا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا بول کا خاص حیال رکھنا پڑتا ہے گندے ہو جاتے ہیں تو پھر نہ ان کے سیل کے اوپر ان کے پرائز چھیک لے گئے کسی کو سمجھ نہیں آدھی بریڈ کی بال ان کے جھوڑ جاتے ہیں تو کلونی سسٹم میں آپ رکھیں گے اس میں وہ یورن سارا کچھ ویسٹ ان کا سارا کچھ پڑا اور وہ اس کے اوپر پھیریں گے باقی بنیز کے یعنی موریلٹی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے کلونی میں بنیز کی موریلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی مرتے بہت زیادہ ہیں اور کیل سسٹم میں یہ ہے کہ موریلٹی ریشو کم ہوتے ہیں باقی کلونی کے نسبت تو کیل سسٹم میں ایک تو آپ کا ریبٹ ہر وقت صاف ہوگا دوسرا جو بسکی ویسٹ ہے جو ساری وہ نیچے چلی جاتی ہے میں تو ٹری یہ ہے دو دن بعد صاف کر لی دوں باقی یہ آپ کی مرضی ہے اگر بڑا ٹری ہو تو دو تین دن نہیں تو ہر روز کوشش کریں اور صفائی کا خاص سیال کیج میں یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ نہیں ہو سکتا جو ڈیٹول تھوڑا سا پانی میں ڈال گے تو اس کا سپریے کر لیں پورے کیج پر ہر ویک میں ایک بار یا دو بار ایسے باقی اس کے اور بھی سپریے ملتے ہیں تو اسے ہی ہے کہ ان کو بیماریاں بہت کم لگتی ہیں تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک شیئر کومنٹ کریں اور میرے چینل سبسکرائب کریں شارجی پیٹس ٹریڈر تو آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز گناتا روں گا تو بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا ویڈیوز گناتا روں گا